اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے جب تک اچھے الفاظ تحریروں سے نکل کر عمل میں شامل نہیں ہوں گے تاب تک نہ دل بدلیں گے نہ درد بدلیں گے ایک بات جلد سے جلد جان لینا آپ کے لیے بہت بہتر ہے کہ زندگی کے باترین وقت کا آپ کو ہمیشہ اکیلے ہی سامنا کرنا ہوگا اندہ وہ نہیں جو باہر کی دنیا نہیں دیکھ سکتا اندہ وہ ہے جسے اندر کی دنیا دکھائی نہیں دیتی اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اکیلے میں کرنا محفل میں کروگے تو یہ اس کی بے ازتی ہوگی اگر آپ اکیلے میں کروگے تو وہ آپ کی اصلاحی باتوں سے اتفاق کرے گا زندگی بہت بہتری کی طرف اپنا رخ موڑ لے گی اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وکوفی اور کمزوری نہیں بلکہ آجزی اور آلہ ذرفی ہے جو انسان آپ کے دکھ سے دکھی ہو جائے اور آپ کی خوشی سے خوش ہو جائے یقین کرو وہی انسان آپ سے خالص محبت کرنے والا ہے دنیا کا سب سے خوبصورت موسم من پسند شخص کے ساتھ بتائے گئے لمحوں کا ہوتا ہے موسم گزر جاتے ہیں وقت بیٹ جاتے ہیں لیکن من پسند شخص کے ساتھ بیٹتے لمحوں کی حدد ہمیشہ قائم رہتی ہے ایک طویل عرصے کے لیے عارضی طور پر لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیں جو لوگ آپ کے ہوں گے وہ آپ کو ایک دن یاد کر لیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر رشتہ ہر تعلق دل سے نباتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں موقع کی مناسبت سے احساسات بھی بدل لیتے ہیں اور تعلقات بھی بدل لیتے ہیں زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے اگر آپ معاشرے میں بہتری لانا چاہتے ہیں معاشرے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے اندر آپ کو انقلاب لانا ہوگا پھر جا کر تمام آپ کے یہ جو کام خیالات ہیں وہ ٹھیک یقیناً ہو جائیں گے اپنی پریشانیاں اپنے گم کسی ایسے بزدل انسان کے ساتھ شیئر نہ کرنا بزدل انسان کو یہ نہ بتا دینا یاد رکھنا لوگ گرے ہوئے مکان کی اٹھے بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں اور یہ بزدل انسان آپ کی بچی خوچی حمد طاقت بھی ختم کر دے گا اگر آپ خود کا اثار نہیں دے رہے آپ خود کو ٹائم نہیں دے رہے آپ صحیح سمت کی طرف نہیں چلنا چاہتے تو یاد رکھنا بہت سے لوگ پہلے ہی انتظار میں کھڑے ہیں کہ آپ کب نقام ہوتے ہو آپ کو نقصان میں کب دیکھا جائے اگر محنت صحیح معنوں میں کی جائے تب جا کر اس کے اچھے نتائج آتے ہیں اگر آپ صرف وقت کو ہی دکھا دوگے تو یقین جانو آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد ملتی ہیں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے زندگی کا ایک لمبا ٹائم درکار ہوتا ہے اور آج کے معاشرے کے ہم لوگ مقتصر ٹائم میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ ناممکن ہے اگر ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو زندگی کے برے وقت میں بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے جو انسان مخلص ہوتا ہے دوسروں کے درد کو اپنا درد محسوس کرتا ہے دوسروں کا احساس کرتا ہے یقین جانو وہ انسان انسان کہلانے کا حق دار ہوتا ہے اگر ہمارے ہمسائے ہماری وجہ سے پریشان ہیں ہماری وجہ سے ان کو مسائل ہیں تو یقین جانو ہم اللہ تعالی کی تلاش کبھی بھی نہیں کر سکتے محنت کرنے والوں کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جن کی وہ تمنا کرتے ہیں تو پھر محنت ہر کام کے لئے ضروری ہے لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لا کوشش کریں لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ہنسلہ حفظائی کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ جزاک اللہ خیرم